کیا ہے سانڈے کا تیل؟ سانڈے کی تیل کی کیا حقیقت ہے؟ آج ہم دیکھیں گے کیسے نکالا جاتا ہے سانڈے کا تیل اور کیا واقعی میں شکتی شالی ہوتا ہے جو ہر درد کو دور کرتے ہیں؟ اگر کسی ویکتی کو درد ہوتا ہے تو لوگ بولتے ہیں کہ سانڈے کا تیل لگاؤ اور درد دور ہو جائے گا یہ بھار طور پاکستان میں سانڈے کا تیل کے نام سے مشہور ہے اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سانڈہ کیسا دکھتا ہے؟ اور یہ زیادہ تر چھکلی جیسے دکھنے والے پرانی لگتے ہیں جائے دکھنے میں ٹراؤنا لگے لیکن یہ حقیقت میں بہت سیدھے ہوتے ہیں اسی بات کا یہ جائد فیدہ اٹھاتے ہیں اور اسی کاری ان کو مار دیتے ہیں بھارت میں وہ نے جیون سگرشن نے نیم 1972 انسوچی کے تحت دھارہ میں رکھا گیا ہے اور ان کا مطلب ہے کہ بھارت میں اسے پکڑنے یا مارنے کی پوری طرح سے روک ہے اور ایسے ہی کئی بگیاپن آجاتی کا دیار کی گئی تھی جس کا گیان لیتے ہوئے اسی کے پوری طرح سے پہن کر دیا گیا تھا لیکن انسان اپنے شعب پورے کرنے کے لیے اس کے شکار کرنے سے نہیں رک رہا بھارت اور پاکستان میں یہ کچھ خاص شپکلیاں ہوتی ہیں یہ شپکلی 60 سنٹی میٹر تک لمبی ہوتی ہے ان کے فیٹ سے تیل بنانے والا بیچا جاتا ہے اور کچھ لوگ پیڑیوں سے ان تیل کو بیچ رہے ہیں بھارت اور پاکستان اور کئی انہیں دیشوں اس شپکلی کے تیل کو کافی مہت پرن مانتے ہیں جو لوگ اس کو بناتے ہیں ان کے علاج کے لیے کافی پید کارگر ہوتے ہیں یہ ان کا ماننا ہے اور ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ یہ سیکسولیٹی کو لے کر جو ٹیپو ہے اسی کی وجہ سے یہ کاروبار جاری ہے اور ڈاکٹروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ پوری طرح سے صحیح نہیں ہے اور ان سے کوئی سچائی نہیں ہے ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور کوئی ریسرچ نہیں ہوئی ہے یہ بھی کہا کہ ایسا بھی کچھ نہیں ہے جو یہ بتایا یا ثابت کرے کہ یہ فائدہ مند ہو سکتا ہے یہ بہت درباگے پورن کی بات ہے کہ عام لوگوں کو بے کوف بنایا جا رہا ہے اور جو جانوروں کو بچانے کے لیے کام کر رہے ہیں ان پرچاتی کو عتی سویدشیم بتاتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح انہیں یہ لوگ پکڑ رہے ہیں کہ بہت جلد یہ بلپت ہونے کی کگار پر ہوں گے اور اسے ہمیں روکنا چاہیے اور یہ بات آپ لوگوں کو بھی معلوم ہونی چاہیے اور ایسا بھی کچھ نہیں ہے جو آپ لوگوں کو بگیاپن دکھا کر اور بڑی بڑی بیماریوں کو دور کرنے کا علاج سانڈے کا تیل بتایا جا رہا ہے جو کہ اس کا کوئی بھی پرمان نہیں ہے اس میں کوئی سچائی نہیں ہے تو آپ کیا سوچتے ہیں سانڈے کے تیل کے بارے میں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیں اگر نئے ہیں تو سکرائب کیجئے